دنیا ایک ریکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہوگا ایشیا کپ میں پاک بھارت کا آمنہ سامنا کاؤن ڈاؤن شروع روحیت 11 کے پاس بیٹنگ کا ہتھیار تو پاکستانی شاہین کریں گے باولنگ سے بار بابر افتخار اور فقر کے چھکے فالی کے لئے سٹیڈیم میں لگیں گے چور پاکستانی سڑکوں پر مچے گا وکٹیں بھارتی بلے بازو کے گریں گی اور بھنگڑا شرلنکا کی سڑکوں پر پڑے گا بڑا ٹاکر آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈھائی بجے شروع ہوگا پاکستان نیپال کے خلاف پہلی فتح سمیٹ چکا دوسری کا انتظار پاکستان اور بھارت کے درمیان 132 میچ کھیلے گئے شاہینوں نے تہتر جیتے بھارت نے پچپن میں فتح حاصل کی ٹریکٹس سیشن کے داران بھارتی اور پاکستانی کھلاریوں کی ملاقات بارش کے بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کا خدشہ شریلنکا میگمہ موسمیات کے مطابق بارش کا امکان اسی فیصد ہے کپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کہتے ہیں کہ شریلنکا کی کنڈیشن سے آگاہ ہیں میچ کا دباؤ نہیں لے رہے اپنی بیسٹ 11 کے ساتھ میدان میں اتریں گے ورلڈ کپ کو سامنے رکھ کر ایشیا کپ کھیل رہے ہیں بھارت کے خلاف کون سے پاکستانی کھلاری میدان میں اتریں گے کپتان بابر آزم نے اپنے گیارہ پتے شو کر دیئے بابر آزم کپتان شاداب خان نائب کپتان فخر زمان امام الحق سلمان علی آخہ اتخار احمد محمد رزوان محمد نباز شامل پیسر نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی اور حارس رو بھی ٹیم کا حصہ پاکستان کی نپال کے خلاف جیتنے والی ٹیم برقرار کوئی تبدیلی نہیں کی گئی پاک فوج کے تین جوان بطن پر قربان سیکیورٹی فورسز کا میران شاہ میں آپریشن دہشت گردوں سے جھڑپ فائرنگ کے ثباتلے میں میجر آمیر عزیز اور صفاہی محمد عارف شہید ہو گئے ایک دہشت گرد جہنم واصل ادھر زلہ قیبر کے علاقے تیرہ میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا ثباتلہ ایک جوان شہید ایک دہشت گرد بھی مارا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھا دم تک لڑتے رہیں گے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ہمارا عظم کمزور نہیں کر سکتے مسلحہ افواج مادر وطن سے دہشت گردی کا ناصور ختم کرنے کے لیے پرازم ہے پاکستان میں امن و استحکام شہدہ کی قربانیوں کا مرہون منت ہے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کی بنو میں جوانوں سے گفتگو صفاہ سالار کا بنو کا دورہ بھماکوں میں زخمی جوانوں کی آیادت کی جنرل آسی منیر افسران اور جوانوں سے بھی ملے ادھر آرمی چیف نے اقوام متحدہ امن مشن کے وزارتی اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ایسا فتہ چاہتا ہے جہاں امن ہو عالمی امن کی بحالی میں اقوام متحدہ کا کردار لائک تحسین ہے چودری پرویز الہی کی مشکلات میں کمی نہ آسکی سابق وزیرعالہ پنجاب رہا ہوتے ہی دوبارہ ڈرامائی انداز میں گرفتار اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا اسلام آباد پولیس نے چودری پرویز الہی کو کنال روڈ سے حراست میں لیا لاہور ہائی کورٹ نے عدالتی سیکیورٹی میں قمرہ عدالت سے بھیجا تحریری فیصلی میں حکم دیا کہ نیر سمیت کوئی بھی ادارہ آثارٹی یا ایجنسی پرویز الہی کو گرفتار نہ کرے عدالت نے فیصلے پر منوان عمل درامت کا حکم بھی دیا اسلام آباد پولیس نے عدالتی حکم نظر انداز کرتے ہوئے گرفتار کیا پرویز الہی کو تری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو وفاقی دار الحکومت میں نظر بند رکھا جائے گا ایک ساتھ نامنظور اضافی ٹیکسز ختم کیے جائیں مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں کا پارہ ہائی عوام کے سٹکوں پہ کراچی میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا ایم ایجینا روڈ ایمپریس مارکیٹ صدر بازار سمیت تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند چیمبر آف کامرس نے بھی ہٹال کی حمایت کا اعلان کر دیا پشابر لاہور اسلام آباد راولپنڈی اور ملتان میں بھی مارکیٹیں نہیں کھولیں جماعت اسلامی کی کال پر آج ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہٹال ہوگی ادھر بھاری بلوں کے خلاف ملک گیر احتجاج سڑکیں بلوک شہریوں کا بجلی کے بل پوری کم کرنے کا مطالبہ معاشی مشکلات کی بڑی وجہ سمنگلنگ کرا ٹیکس چوری ڈالر کی بڑتی قیمت سمنگلنگ سے جڑے ہیں نگران وزیراعظم نے سمنگلنگ روکنے کے لیے سخت پر روائی کا حکم دے دیا کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کو سمنگلنگ کی وجہ سے عربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے سمنگلنگ روکنے اور اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خود جائزہ لوں گا بولچستان میں سمنگلنگ کے ملوث افسران کو قرار واقعے صدا دی جائے گی نگران وزیراعظم انوار الحفظاکر کا دورہ کینیا منصوب کر دیا گیا الیکشن کمیشن جلد انتخابات کروانے کے لیے ایک قدم آگے حلقہ بندیوں کی مدت کم کر دی چودہ دسمبر کو مکمل ہونے والی حلقہ بندیاں تیس نومبر کو کرنے کا اعلان کیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت تیس نومبر کو کی جائے گی مقصد الیکشن کا انعقاد جلد ممکن بنانا ہے اسی تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کیے جانے کا امکان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے استفارشات کے تناظر میں دورانیاں کم کیا گیا موسیقی